موسیقی 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 سے وہ لوگ بار بار گوہر لگا رہے تھے اور ایک چینل ہے جو لگاتار ان کی بات اٹھا رہا تھا کوئی بھی ایک اہم لیڈر سماجبادی پارٹی سے آ کر کے اس کی آشواہ سے نہیں دیا کہ ہم آپ کی بہالی کریں گے تو جنتہ کے بیچ پہ وہ کوئی مددہ لے کر کے گئے تھے کیا وہ جب ان کے اوپر کوئی کٹاکش کرتا تھا کوئی تنز کرتا تھا بھاج پاس کے طرف سے تب وہ اس کے جواب میں کوئی میچ کرتا ہوا کوئی بات کہنا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے جتنی غیر ذمہ داری سے جنہ ونہ کیا تو اس سے بھی لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو میں مجھے یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے ان کو پھر سے سماجبادی پارٹی کو ایک مضبوط وپکش کا اہدہ دیا ہے اتنی ساری سیٹے شیو صاحبہ کیا مسلمان دوبارہ سے ریلائی کر پائیں گے اکلے شادوں پر کیونکہ اب تو ان کو لگ رہا ہے کہ اب ریلائی کرنے سے کیا فائدہ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یادوں برادری ان کو اوٹ نہیں کر رہی ہم کیوں چیپ کے رہے ہیں ان کے سائٹل کے کریئر پر ہم کیوں گیڑے یہ والا ارگومنٹ تو میں نومبر میں بھی سن رہی تھی اور یہی والا ارگومنٹ تو اے آئی ایم آئی ایم کے او ایس کے صاحب گول رہے تھے اور یہ یہ چیزیں فضاء میں تھی یہ ارگومنٹس سارے تھے لیکن بعد میں جو بلڈ اپ اس طرح کا تھا فضاء اس طرح کی بنائی میڈیا نے نون کورپوریٹ میڈیا نے اور وہ بھی بہت کر کے اتنا زیادہ مبالغے سے بات کر رہی تھی کہ شاید بوٹر کو یہ لگا کہ بھئی یہ لوگ جیت رہے ہیں تو ہماری وجہ سے قصر نہ رہے جائے ہم بھی چلے جائیں گھریں اور ہم سیکلر گروپ کو جتا دیں سو کالڈ سیکلر گروپ کو جبکہ ان کا سیکلرزم صرف اتنا ہے کہ جب مسلمان کی لینچیں ہو تو اس پر خاموش رہنا ہے جب مسلمان مارا جائے تو اس پر خاموش رہنا ہے تو ان کا سیکلرزم کو تو پر تو سوال ہے ہی لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ جب دوبارہ چناؤ آئے گا اگر آئے گا تو پھر وہی ایک فضا پیدا کی جائے گی کہ بھائی چل کر کے ان کو ووٹ دے دیجئے یہ جیت جائیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم جب چناوی پرچار میں جا رہے تھے اور ہم کور کر رہے تھے چیزوں کو تو یہ بات مسلمانوں سے باتچیت کر رہے تھے تو مسلمان کہہ رہے تھے اس بار کے بعد ان کو ہم ساتھ دیں گے اور اگلی بار تو ہم اپنی قیادت کی بات کریں گے اگر کھل کر کے ہم سے باتچیت کرتے ہو یہ کہہ رہے سلیم صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سیمپل سائز کتنا بڑا ہے مجھے نہیں پتا اس لیے میں دس لوگ یا پچاس لوگوں کی اس بات پر بہت زیادہ اپنی رائے نہیں بناوں گی اور یہی دھوکہ ہم نے ابھی ابھی کھایا بھی ہے تو اب رائے اس طرح نہیں برانی چاہیے لیکن اس طرح ضرور سوچنا چاہیے کہ جو کلیر مجورٹی اور تھمپنگ مجورٹی پچھلی بار سماج میں یوگی عادت ناد کو دی تھی وہ اس بار کیوں نہیں دیتا اور وہ اگلی بار کیوں نہیں دے گا وہ تو ان سے کچھ بڑا پرامس کری نہیں رہے وہ تو انہوں نے کہا رام مندیر انہوں نے کہا کہ گنڈا راج ہم نے ختم کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کو بھٹھا کے کھانا ہلایا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس کا وہ بخوبی پرچار کر پائے ہمارے پاس کوئی آکڑا نہیں ہے کہ کس طرح کی کاس کو پردان منتری آواز یوجنا کیا مکان ملے ہیں کس طرح کی کاس کو کس طرح کی مرات ملی ہیں سرکار سے تو ہمارے پاس یہ تو ہے نہیں لیکن ان کے پاس جو فگر ہے جو سرکاری فگر ہے وہ وہ دکھاتے اور اس پر یقیت کرنا پڑتا ہے تو جو محنت ہونی چاہیے اور ذہن سازی کا جو سوال ہے کہ پانچ سال کا وقت ملا تھا اکیلش عادت کو وہ تیاری کرتے وہ اپنے سماج میں جاتے اور وہ ایک سیکلرزم کو ایک ویلیو ایک قدر کے طور پر اسٹیبلش کرتے کہ اس دیش کی اور اس سماج کی بھلائی اس میں ہے کہ ہم سب مل جل کے رہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں ہندوستان کی عوام ایک دوسرے سے لڑے اور ایک دوسرے پر شک کرے دوسرے سے نفرت کرے اور اس پر ہمناور ہوں اس سے دیش مضبوط نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ذہن سازی کا کام تھا یہ تو کسی پارٹی نہیں کیا اور اکیلش عادت نے تو بالکل نہیں کیا انہوں تو بنیادی کام بھی نہیں کیے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آہ زیادہ اس میں ہم لوگوں کو تاجب نہیں کرنا چاہیے یہ ایکسپیکٹڈ لائنس پر تھا لیکن ہمارے نصریے پر کس کے سیٹوں کا ایکسپٹیشن تھا یہ جتنا آیا ہے اتنا یا اس سے کچھ کام تھا مجھے یہ لگتا تھا جس طرح کے ریپورٹس آ رہی تھی ان ریپورٹس کے حوالے سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک ستر تک جائیں گے ایک اسی تک چلے جائیں گے اور ادھر لگ رہا تھا کہ کچھ بسپا بھی لے کے جائے گی تو یہ جو بندر بانٹ ہوتی اور اس وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں کو تھوڑا تناتنی ہوگی دونوں کو تھوڑی مشکل ہوگی سرکار بنانے میں اور کوئی کنگ میکر بن کے اُبرے گا جیسے بہجن سماج پارٹی جیسے دلیا اور چھوٹے دلیا انہیں جو ہیں وہ کنگ میکر بن کے اُبریں گے تو وہ جو ہوتا تھا وہ نہیں ہوا ایک کلیر کٹ ڈیوائیڈ ہے سماج میں اور اس میں یوگی آدھت تنات پر بھروسہ جتایا ہے بہو سنکھیک عوام نے اور یہ اس کو ہمیں مانگا پڑے گا کہتے ہیں کہ بسپا نے ایک طریقے سے واک آور دے دیا بی جی بی کو اچھا لوگ کر رہے ہیں آپ اس بات کو مانتی ہیں پھر میں کہوں گی سلیم صاحب یہ باہ بھی میں پچھلے چھے مہینے سے سن رہی تھی یہ باقادہ یہ تھیوریز ہوا میں تھی اور یہ بھی تھی کہ جب ضرورت پڑے گی اگر بہوزہ سماج پارٹی کے پاس تیس پہتیس سیٹے ہوں گی تو وہ تیس پہتیس سیٹے کہاں جائیں گی کہ ہم سب کو پتا ہے اور اس کے لیے پرنائے روے صاحب نے ڈی ٹی وی کے جو جرنلسٹ ہیں اور پرموٹر ہیں انہوں نے باقادہ سوال کیا مائیواتی صاحبہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے نہیں 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 تو یہ والے سوال سارے پڑھانے سوال ہیں اور یہ پچھلے بار ریلکشن کے بھی سوال ہیں کیونکہ ان کا اتحاس رہا ہے یہ کرنے کا وہ اس سے پہلے کر چکی کانگریز کا کیا رول ہے کیونکہ کانگریز دو سیٹوں پر آ گئی اور بی ایس پی ایک سیٹ پر آئی ایک طریقے سے ایک نیشنل پارٹی پوری طریقے سے سر پردیشن صاف ہو گئی اور اس کی جگہیں پر ایک طریقے سے عام آدمی پارٹی اس کی جگہیں لیتے میں نظر آ رہی کئی کئی سیٹوں پر ہم نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی کے تیس پیس بائیس بائیس ہزار اگین کر رہا ہے اور کانگریز کانگریز کے لیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ کانگریز نے اس بار سب سے زیادہ صاف ستری راجنیتی کی تھی وہ جو بات کر رہے تھے تو انہوں نے بہت پوازیٹیو ایجنڈا سیٹنگ کی لڑکیوں کا سوال اٹھایا جو جو پرائیم اگینس رومن ہے اس کا سوال اٹھایا انہوں نے ایک بھرتی کی پرکریہ کو پورا بتایا کہ ہم اس طرح سے بھرتی کی رہے گی ہم اس طرح سے بھرتیاں کریں گے انہوں نے پرانی سکیم کی بات کریں اور یہ ساری چیزیں وہ بینا کسی ذات اور بینا کسی دھرم کے وہ کیے ہوئے نعرے لگائے وہ کر رہے تھے تو اگر ہماری عوام تھوڑی جاگروک ہوتی اور اس کا ذہنی یہ بنایا جاتا اس پر محنت کی جاتی کہ ہمیں جاتی اور دھرم کی راجنیتی کرنے کے بجائے عوام کی اور اچھے شہری کی راجنیتی کرنی ہے تو یہ ضرور ہوتا کہ کانگریز کو کچھ سیٹے اور زیادہ آتی تو لیکن وہ کیونکہ نہیں ہوا تھا تو کانگریز کی مصیبت اتر پردیش میں یہ ہے کہ جیسے آپ ادھر بینک سے لون لینے جائیے تو بینک کہتا ہے آپ کے پاس سیڈ منی کیا ہے تو آپ اپنا کتنا لگا رہے ہیں تو وہ جو 10% 15% سیڈ منی ہے وہ جو جے بی ووٹ بینک ہے وہ نہیں ہے کانگریز کے پاس تو وہ جے بی ووٹ بینک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر آ کر کے ٹرسٹ نہیں کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم دیکھیں اس طرح کی پیشن کوئی نہیں کرنی چاہیے کیا پتہ کانگریز کس طرح سے آگے کی اپنے اندر کس طرح کی تبدیلیاں کرے کس طرح کے نئے گڑ بندن بنائے کس طرح اپنے آپ کو بیتر کرے لیکن اس صرف اتر پردیش میں نہیں اتر پردیش میں تو ہی پتا تھا کہ نہ وہ سرکار بنانے جا رہے ہیں نہ وہ کسی طرح کا دعویٰ ہم صرف یہ مانتے تھے کہ ان کا ورپنگ پرسنٹیج اوپر آئے گا اور وہ ان کو شاید ابھی جتنی اچھے سیٹوں سے زیادہ بڑھ کر کے آٹ ہو جائیں اس سے زیادہ کی امید نہیں تھی لیکن پورے ہندوستان میں جو پرفارمنس ہے پاولیس کی اس کا مصیدہ مطلب یہ ہے کہ وہ ریالیٹی کے ساتھ ٹچ میں نہیں یہ ایک چیز دوسرا ان کے اندر کا جو سندھٹھن کا سوال ہے وہ بہت بڑا سوال ہے ان کے پاس سندھٹھن کی کمدوری بہت بڑی ہے کیونکہ ہم باتشیت کر رہے تھے کچھ پولٹیکل انسس سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے گنوں میں کانگریس کو ریپلیس کر دے گی ہم آدمی پارٹی اور یہ جو نوجوان لڑکا آیا ہے رامن کے رام سے وہ بیس پی کو ریپلیس کر دے گا ایسا ہی ہوگا کیا جہاں تک چنشکر کا سوال ہے مجھے ان کے اندر سنجیدگی کی بہت کمی نظر آتی ہے وہ پل میں تولہ پل میں ماشا ہے چنشکر کا جو سوال ہے وہ بہت ڈائسی ہے وہ سوشل میڈیا کے زمانے میں پیدا لے رہے نیتہ ہیں اور اس لیے وہ اس جو کیمرے کا اور ٹی وی ٹائم کا جو لالچ ہے نا وہ اس کو چھوڑ کر کے اندر جائیں بیٹھ کر کے سٹیٹیجی بنائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے جس بھی سماج کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اس کی پیٹ کتنی ہے تو یہ مجھے ابھی نہیں کہوں گی کہ چند شہر اتنے پریپک رہے ہیں کہ آپ ان سے یوگ بیٹھ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کاشی رام صاحب نے اپنا آندونہ شروع کیا تھا تو ایک باقاعدہ ایک سوشل مومنٹ تھا وہ ہمیں ستے پر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ اندر اندر خد بدا رہا تھا وہ پوری طرح سے اور جب وہ سیاست میں آئے تو وہ اس تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ لوگوں کی زبان پر ان کے نعرے ان کے جملے اور ان کی جو بنیادی کور تھا ان کی فکر کا وہ لوگوں کا کومن سنس انہوں نے اپنے سماج کا بنا دیا تھا ہمیں نہیں پتا شاہر شاہر صاحب کس طرح سوچتے ہیں کیا ہے ان کا اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ بہت جو باتیں ہوں ان کی وہ بہت چھچلی ہوتی ہیں ان میں کوئی دہرائی نہیں ان کے اندر پھیلاو بہت زیادہ ہے سمیت نہیں پا رہے ہیں اپنی باتوں کو سمرائز نہیں کر پا رہے ہیں اور ساتھی صاحب تاب ان کا کوئی بہت ہی کلیر ویجن نہیں سمجھے آ رہا ہے کبھی اپنے سماج کے بات کریں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ چلنے کی بات کریں کئی تیرے کی باتیں ایک پریم میں کھا جاتے ہیں وہ کلیر نہیں ہو پا رہا ہے جب سی اے این آر سی کا جب سی اے این آر سی کا مومنٹ چل رہا تھا تو جامہ مزید طرح کر کے انہوں نے جس طرح کا ہندامہ برپا کیا تھا اور یہاں پر انہوں نے ایسی سیٹویشن پیدا کر دی تھی اگر ڈلی پولیس میں سمجھداری نہ دکھائی ہوتی تو یہاں پر بہت بڑا لاتھی چارل ہوتا لیکن وہی تھوڑی دیر کے بعد دلی اگر انس میں تھانے کے سامنے ڈلی گیٹ پر ہوا اور اس میں بہت لوگ زخمی ہوئے اور شاید کچھ اس میں ہتاہات بھی ہوئے تھے اب مجھے یاد نہیں ہے اور وہ پورا کا پورا چند شکھر کا کیا دھرا تھا اس کو وہ ہائیلی آوائیڈیبل تھا جو ہموں نے ایک بہت بڑی لوگوں کو بلا رہے تھے اور جس طرح کی وہ ضد کر رہے تھے وہ طریقہ نہیں ہوتا ہے تو میری تھوڑا اوپینین وہاں سے بھی بنی کہ یہ تو بہت ہی ڈسٹرکٹیو طریقہ ہے پروٹسٹ کرنے کا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مسلمان بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ کسی کے کولیبریشن کی ضرورت پڑے گی اور آنے والے دنوں میں چند شکھر اگر وہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اپنے مشان کو لے کر کے تو وہ ان کے ساتھ مل کر کے ایک راستہ دے کیا جا سکتا ہے کیا آنے والے دنوں میں ان کو ساتھ بلکل نہیں چلا جا سکتے ہیں کیونکہ چند شکھر صاحب جس سماج کو ریپریزنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس سماج کا کومن سینس میں یہ فکر نہیں ہے نہ یہ ویلیو ہے تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تو مجھے بلکل اس میں شک ہے خود آپ جائے کہ جتنی بھی لینچنگز ہو رہی ہیں وہ لینچنگ کرنے والے کون لوگ ہیں مسلمانوں کی لینچنگ کرنے والا جو ہے وہ کس سماج چاہتا اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جو سماجک سوہاد اور اکتہ اور بھائی چارے کی بات سماج کے اندر کرنی چاہیے تھی جس سے کہ عوام آپس میں نزدیک آئے تو وہ تو ہو نہیں رہے تو اگر ہمارے ایک دوسرے کے اوپر لینچنگ کے اور اس طرح کے اپرادوں کی مقدمے چل رہے ہیں تو ہم کیسے ایک ساتھ آئیں گے ہمیں تو مقدمے لڑنے ہیں ایک دوسرے سے نا تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بالا بالا کرنے ایک سوشل موونٹ آپ کو چلانا پڑتا ہے کومن سنس بنانا پڑتا ہے اور اس سے ٹالرینس پیدا ہوتی ہے یہ نہیں ہوگا تھوڑا سا ایک اور بھی کلیر بات کرتے چلیے کہ جو اتر پردیش میں اب سرکار بن نہیں ہے دوبارہ سے لگ بس سنتیس سالوں کے بعد ریپیٹ کر رہی بی جی پی کانگریز کے اگر زمانے کے بات کریں تو اس کے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو رویہ رہا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے حالانکہ بہت ساری پولٹیکل پارٹیز کی دکان اسی سے چلے گی کہ مسلمان گھبرائیا رہے ہیں اور یہ گھبرائیا ہوا مسلمان جو ہے اس سے کسی طرح کا کام لیا جا سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان میں آج بھی آپ کی جو بے بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ صرف پولٹیکل کلیمز نہیں کر رہے ہیں جو آپ بہرال نہیں کر رہے ہیں آپ کب ضد کر رہے ہیں کہ مسلمان چیف میسٹر بناو مسلمان پرائیم میسٹر بناو یہ تو آپ نہیں کر رہے تھے کوئی سبس پارٹی جھیت جاتی مسلمان تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ یہ عوضہ دے دیجئے یہ لالبتی دے دیجئے کیابنٹ برس دے دیجئے یہ سب نہیں مانگ رہا ہے ابھی بھی ہم لوگوں کو یہ طرف غور کرنا چاہیے کہ جو یادووں کا گنڈا راج تھا اس کا ٹھیک رہا مسلمانوں کے سر پھوڑا گیا مسلمانوں کو یہ جھلنا پڑا سماج میں کہ آپ کی بدولت یہ لوگ سطح میں آتے ہیں اور یہ اس یہ گنڈا راج جو ہے وہ دبنگوں کا گنڈا راج ہم برداشت کرتے ہیں اگر آپ ان کا ساتھ نہ دے تو یہ ایک بار بھی سطح میں نہیں آسکتے تھے صرف مسلم وٹ کی وجہ سے یادو سماج یادو پارٹی سطح میں آتی ہے تو یہ جو لوجک ہے سماج کا اس کو بھی تھوڑا سا غور کیجئے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے خود اکیلے شاید آپ کو اپنی پولیٹکس کے لیے کہ بھائی ہم ان کے اوپر یہ جو تمغہ لگا ہوا ہے اس کو وہ کیسے دھوئنی ہے اس کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی بہت سکاراتمک پہل کرنی پڑے گی اپنی پارٹی کے اندر ان اناثر کو بھی ویڈ آؤٹ کرنا پڑے گا چون کر کے ہٹانا پڑے گا جو کہ جن کی وجہ سے ان کے ہاں یہ بدنامی ہو رہی ہے آپ دیکھئے کہ چناؤ ختم ہوتے ہوتے بےہودے بیان آنے لگے لوگوں کے اور یہ لگا کہ اگر بدلہ لیا جائے گا اور یہ سب ہوگا تو یہ یہ غیر ضروری باتیں ہیں اور غیر سنجیدہ باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے مسلمانوں کے لیے وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں اپنے سکل ڈبلپمنٹ پر دھیان دیں وہ اپنی روزگار پر دھیان دیں اور اپنے سماج کے باتیں ہیں کہ اس سوالوں سے وہ گھرا ہوا ہے وہ اس پر کام کرنا شروع کرے گا تو اس کی زندگی بہر آگر ہو جائے گی ہم تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں آپ ساملی کوٹ میں جا کے دیکھیں مسلمان مسلمان سے مقتمہ لڑ رہا ہے ساگے بھائی سے یا بیوی سے یا ساز سے یا شوہر سے یہی حال ہندو سماس کا ہے ساگہ بھائی ساگے بھائی سے مقتمہ لڑ رہا ہے یا ساز بہو یا شوہر بیوی مقتمہ لڑ رہے ہیں ہمارا دشمن وہ نہیں ہوتا ہے جو سیاست ہمیں کہہ رہی ہے ہمیں کبھی کسی ہندو سے ہو سکتا ہے تکلیف نہ ہو اور خامخواں ہم جو ہیں گرے ہوئے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنی اپنی نیجی زندگی میں بہتر دوستیاں بنائیں بہتر تعلقات بنائیں اور بہتر شہری کے طور پر خود کو پیش کریں آپ کسی مسلم محلے میں چلے جائیے آپ یہ بتائیے سلیم صاحب کی سب سے زیادہ پلائین تو شریف پڑے لکھے مسلمانوں نہیں کیا ہے نا مسلمی محلوں سے ان کے لئے مشکل ہو گیا تھا اگر گھر میں دو جوان بچی ہیں تو مشکل ہو گیا تھا رہنا تو یہ جو ہمارے ہمارے گوڑھ ہیں نا ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے ہمیں اپنے محلوں کو صاف کرنا چاہیے ہمیں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں اپنا پبلک بیہوئیر ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں بہتر سماش کے طور پر آگے آنا چاہیے مسلمانوں کو اس طرح سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ڈر آ رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے یا تو وہ کسی خاص طرح کی انجیو میں کام کر رہے ہیں یا وہ کسی خاص طرح کی پارٹی میں کام کر رہے ہیں جو لوگ آپ کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ اب آپ وکٹم ہو گئے ہیں اور اب آپ کا برا وقت آ گیا ہے آپ غور کی جگہ ہو کس طرح کے پیشوں میں ہیں آپ کو ان سے بچنا ہے اس نگیٹیوٹی اور وکٹم ہوٹ سے بھی بچنا ہے اور آپ کو بہت عدد سے بہت تمیز سے اپنے سبھی رائٹس کے بارے میں اپنے چیف منسٹر سے بھی بات کرنی ہے اپنے پرائم منسٹر سے بھی بات کرنی ہے اور آپ آپ سے یہ حق کسی نے نہیں چھین لیا آپ بلکل بات کر سکتے ہیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ او ایسی صاحب کے تعلق سے بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ او ایسی صاحب دوہزار سترہ میں لڑے تھے دوہزار بائیس میں بھی لڑے اور ان کے پاس پانچ سال کا وقت تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوئے رہے پانچ سال تک آنکھ میجھ سے ہوئے دوہزار بائیس میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو ووٹ دو اور جذباتی بھاشن دے گر کے ووٹ لینے کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ اپنے کیاڈر کو دھیان نہیں دیا انہوں نے نہیں ان کا بہت ہی اچھا اسٹری لیول کا اپنے کیاڈر ہے نہیں کسی طرح ایسی زونلل اسٹر کا منڈل زلہ لیول کا بلوک لیول تحسیل لیول کا بلوک لیول کا بھوت لیول کا جب تک یہ تمام پورا وہ مضبوط نہیں کرے گے تب تک ان کے ساتھ جائے گا کون کیا لولی لنگڑی قیادت کو لوگ تسلیم کرنا پسند کریں گے یا ایک مضبوط قیادت کو لوگ تسلیم کرنا پسند کریں گے یہ لوگوں کے اندر بہت مطلب ایک طریقے سے بیچینی ہے اور سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے اویسی صاحب واقعی میں سو رہتے ہیں ان کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہے زیادہ ایکٹیونیس کی ضرورت ہے ان کے لیے سلیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اویسی صاحب بولے نہیں زیادہ پاس سوی رہے اور اس لیے مسلمان ان کے پاس نہیں گیا یہی تو میں کہہ رہی ہوں اکھیلیش ریادم نے یہی کیا میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے پولیٹیشن تو اپنی سٹریٹیجی بناتا ہے اکھیلیش کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ چھپ رہنے میں مجھے ہندو ووٹ ملے گا اور اویسی کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ بولے میں مسلمانوں کے جذبات اور ان کے اندر فیئر فیکٹر کو بڑھائیں گے ویکٹیم ہوت کو بڑھائیں گے تو وہ ملے گا یہ لوگ پولیٹیشن ہیں ہم عوام کے طور پر سوچیں پولیٹیشن کا کام اپنی دکان چلانا ہے وہ وہ کریں گے ہی کریں گے چاہے اکھیلیش ہو اویسی ہو یا کوئی اور ہو لیکن ہم عوام کا کام کیا ہے عوام کے بیچ میں جو بات جانی چاہیے اس کو سمجھئے اور عوام جس طرح جیسے اویسی صاحب بہت تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے جیسے ہم دور پر کہا جاتا ہے دو دونی چار ہوتا ہے لیکن پولیٹیکس میں جو ہم پوچھتے ہیں دو دونی پانس بن جاتا ہے تو دو دونی پانس کو کیسے نہیں سمجھ پا رہے تھے اویسی صاحب کے پاس وائیبل پارٹنرشپ نہیں تھی اگر ان کے پاس وائیبل پارٹنرشپ ہوتی تو وہ اس پر انہوں نے بہت لاس میں محنت کی ہے جو انہوں نے گڑھ بندن منایا وہ گڑھ بندن تقریباً بے وکوفی بھرا گڑھ بندن تھا کیونکہ وہ جو جو لوگ جو دعویٰ کر رہے تھی اپنے اپنے اس کو ریپریزنٹ کرنے کا مجھے اس میں ابھی دیکھنا باقی ہے کہ ان کو ووٹ پرسنٹیج کیا ملا ان کے گڑھ بندن کے ساتھ چلوں کو لیکن اور وہ ووٹ کہاں گیا تو یہ جو کام ہے جیسے عمید شاہ صاحب فول ٹائم ٹونٹی فور آورس ٹری سکسٹی فائی ڈیس پولیٹیشن ہے اور وہ فوکس ان کا جو ہے بہت منتظیم اور بہت قائدے سے وہ لوگ کام کرتی محنت کا کام ہے اب آپ کو بیٹھے بیٹھائے جی بی ووٹ کے سہارے ستہ نہیں ملے گی اور ویسی صاحب کے پاس نہ جی بی ووٹ تھا نہ صحیح پارٹنرشپ تھی تو سیڈ نہ سیڈ بنی تھا تو ان کو کریڈیبلیٹی کیسے مل جاتی تو بھاشروں بھاشروں کے جو تھے وہ بڑے لوگ سننے آتے تھے اس میں سے وہ کام کی باتیں چونتے تھے اور ان کو وہ استعمال کرتے تھے اپنے ارگیومنٹس میں لیکن وہ دنوں نے ان کو نہیں دیا ان کے ارگیومنٹس کو سبب رکھتے ہیں آپ کی ہم راجان اشارہ تھے اس پر کہ وہ ان کا جو پارٹی کا نام ہے مجلس اتحاد المسلمین حالکہ جب ہم اترولہ ویدان صاحب کر رہے تھے تو ڈاکٹر عبدالمندان صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا تو ہم میں ان سے یہ سوال پوچھا لیں کہ اتحاد المسلمین جواب بات کر رہے ہیں تو اتحاد المسلمین کی بات کیوں نہیں کریں گے اور اپنے پارٹی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ آپ دوسرے کو اس کو شامل ہی نہیں کر سکتے ہیں تو اس پر وہ دنیا دھیان کی باتیں کرنے لگے ہمارے سوال کو پریسے بائی پاس کر کے کلیرلی جواب نہیں دیا وہ شیو سینہ اور دونوں لوگوں کا نام لے کر کے پریسے پولیٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ جواب نہ دے کر کے اور لیٹ پر جانا دوسرے سوال میں اُڑھا دینا اس طرح کی باتیں کرنے لگیں آہ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین نام ٹھیک ہے یا ان کو نام بدلنے کی واقعی ضرورت ہے اگر ان کو اپنا پرویٹیشن بہت لمبا کھیچنا ہے میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دوں گی لیکن آپ سے بتائیے اکالی دل کتنا ویعاپک ہو سکتا ہے کیا اس کو ساری قومیں ووٹ دیں گی یا مشویندو پریشت کو ساری قومیں ووٹ دیں گی ہم سب کے پاس آپ نے جو ان سے سوال کیا وہ بہت واجب سوال ہے اور اس کا جواب اندری اندر وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ فس گئے ہیں ان کی ایک بہت پرانی خدیمی یہ پارٹی ہے یہ وہ اس لیگیسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ جنرل پبلک کی عام جن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ ڈائیکوٹومی ان کے بہت بنیادی ڈائیکوٹومی ہے جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا اور اس لیے سے مجھے اس طرح کا ان کا کوئی فیوچر نہیں نظر آتا ہے وہ لگاتار پارٹنرشپ ڈھونڈتے رہیں گے اور اس پر ان کو کام کرنا ہوگا مگر یہ بات سچ ہے آپ کا سوال بلکل واجب ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے ویشوندو پریشت یا اکالی دل جو ہیں اس کی کتنی ویعاپکتہ ہو سکتی ہے اس کا limitation اس کے نام میں ہی تیب کیا جا چکا ہے وہ ویعاپک نہیں ہو سکتا یونیورسل نہیں ہو سکتا تو شکریہ اسلام شاہبہ آپ نے بہت دیر تک اور بہت تفصیل سے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا اور اپنے رائے کا اظہار کیا اور آپ نے ہماری چھوٹی سی گزائش پر اپنے ربے کا ہمارے تہہ دل سے شکر گزار ہیں تو دوستو آہ یہ ہم اس طرح کے مددوں پر لوگوں سے باتشیت کرتے رہتے ہیں ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو ضرور سبسکرائب کلیجی وگر میں گھنٹی کا آئیکن بنا ہوگا اس کو دبا دیجی تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپ لوڈ کروں اور اس کی جانکاری آپ کو مل جائیں شکریہ آلفہ ہسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر انجنیرین کالیچو رہا سیدہ پروڑ لکھنو